اس ویڈیو میں غروف مدہ کی شکل میں سب سے مشکل الفاظ آج آپ کو سکھائیں گے اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے یہاں پر دو شدیں اکٹھی آ جائیں یعنی دو حرفوں کے اوپر تشدید آ جائیں ایک ساتھ تو کیسے پڑھا جائے گا لفظ کو اکثر لوگ ایک بعد میں آنے والی شد کو چھوڑ دیتے ہیں پہلے والی شد پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ادائیگی کرتے وقت ان کو پتہ نہیں چلتا شد چھوڑ دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر کلیر بتائیں گے تفصیل کے ساتھ بتائیں گے تجوید کے ساتھ بتائیں گے کہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے یہ اس میں بہت عام چیزیں ہیں یہ مختلف صورتوں کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں اگر آپ نے یہ سیکھ لیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا جب بھی قرآن پاک پڑھیں گے تو ان الفاظ کی غلطی نہیں آئے گی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی یہ بہت بڑی پرابلم کنفیوزن پریشانی ختم ہونے والی ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو چھوڑ دی تو سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑی پریشانی جو آپ کی ختم ہونے والی ہے اس سے آپ محدود رہ جائیں گے جو پوری زندگی رہے گی ٹھیک ہے تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ ویڈیو کو دیکھنا لازمی ہے چلیں جی آپ ویڈیو کی طرف تلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ وردوان پر اور آپ کی اہلِ بیعت پر آج کیسے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تجوید کے ساتھ سیکھیں گے سب سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ کہیں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ویڈیو سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں جو میں پڑھا رہا ہوں اور اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوانا چاہتے ہیں آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وٹس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں سکرین بی نمبر میں نے دیا ہوا ہے اور اپنے بچوں کو پڑھوانا چاہتے ہیں یا خود پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے میرا ایک اکیڈمی سسٹم ہے میں بچوں کو پڑھاتا ہوں آن لین اور کئی عرصے سے پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا لفظ ہے یہاں پہ یزک کا یہ ایلو آپ دیکھ رہے ہوں گے جو ہاتھ کا نشان بنا وہ نظر آ رہا ہے پہلا لفظ ہم سیکھیں گے لیکن آگے جو لفظ آنے والے ہیں بہت مشکل اور دو شدیں اکٹھی آ رہی ہیں وہ آپ کو میں پڑھنا سیکھاؤں گا کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے کسی حرف کو کسی شد کو چھوڑنا نہیں ٹھیک ہے پہلے یہ سیکھ یہ جو آسان ہے پہلے یہ سیکھ لیتے ہیں اچھا یزک کا یا کو جب زا سے کنیٹ کریں گے تو زا کے اوپر شد ہے جس حرف کے اوپر شد وہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے اور یہاں پر آپ نے پہلے یا کو زا کے ساتھ ملانا ہے پھر زا کو کاف کے ساتھ ملانا ہے کیسے ہجے کر کے پڑھ لیتی ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے یا زا زبر یز زا کاف زبر کاف کھڑا زبر بھی آپ بول سکتے ہیں کاف کھڑا زبر کاف اچھا یہاں پر زا کی اندر سیٹی آئے گی کیونکہ یہ حرفیں سفیریاں میں سے ہے اور کاف جو ہے یہ بریق ہے اس کا مخرج یہ ہے زبان کی جڑ اوپر والے تعلق ہے سخت حصے سے لگے تو کاف پڑھا جاتا ہے تو کیسے پڑھا جائے گا ایسا نہیں پڑھنا ایسا پڑھنے کے تو غلط ہو جائے گا اب یہاں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کاف کے اوپر کھڑا زبر پڑھا جا رہا ہے آجا جی آگے ہے اس لفظ کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں یہ غلط ہے دال کے اوپر جو شد ہے اوپر زبر ہے تو یہ سکپ ہو جاتا ہے تو فیدہ نہیں ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا چاہیے کیسے آپ اس کو جب ساؤنڈ میں پڑھیں کیسے پڑھیں گے زبان کا سیرہ اوپر والے دانتوں کے کنارے سے اندرونی کنارے سے لگے تو زال پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے کاف کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں راہ کے اوپر پیش ہو تو راہ پر پڑھا جاتا ہے اس کو بریک نہیں پڑھیں گے آگے ہے حمزہ کے بعد لام آ رہا ہے حمزہ کی آواز جو ہے پہلے آپ کو کئی دھو بتا چکا ہوں سختی سے پڑھ جاتی ہے حمزہ اگر متحرک ہو جنہیں اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو اور لام ساکر نے کلکلے سے بجنا ہے حمزہ دال آ رہا ہے دال کا مخرج بھی آپ کو کئی دھو بتا چکا ہوں زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو دال پڑھا جاتا ہے دال دال ٹھیک ہے آپ اس کو ہجے کریں گے یہ صورت المدثیر ہے جس کو لوگ آپ اکثر طور پر کسی کا نام بھی ہو تو بولتے ہیں مدثیر مدثیر یہ غلط ہے تو کیسے پڑھیں گے میم دال پیش مد دال سازبر دس مد دس سازی مد دس راپش رو مد دس سیرو کیسے پڑھیں گے ساؤنڈ میں المد دس سیرو مد سیرو نہیں پڑھنا مد دس سیرو کیونکہ دونوں حرف جو ہیں شد والے ہیں تو دونوں کو احتیاط سے پڑھنا کہیں غلطی نہ ہو جائے آگے ہے یہ سورة المزمل کا لفظ ہے جس کو اکثر لوگ مزمل مزمل بولتے ہیں کسی کا نام بھی ہو تب بھی مزمل مزمل بولتے ہیں تو بعض اوقات لوگ ایسے بھی ہیں بہت یعنی چند لوگ ہیں جو سورة مزمل پڑھتے ہیں مزمل پڑھتے ہیں ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے سب کی بات نہیں کر رہا جن کو نہیں پتا ان کی بات کر رہا ہوں تو اس کو کیسے پڑھیں گے میم زا پیش مز زا میم زبر زم میم زرمی زم می المز زم می لام پشلو المز زم می لو ٹھیک ہے جس حرد کے اوپر شاہد ہو دو دوبارہ پڑھا جاتا ہے اس لئے زا کو پہلے میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے پھر میم کے اوپر جو حرکت ہے وہ پڑھی جائے گی خود اب میم کے اوپر شد ہے تو ایک علیف کی مقدار غنہ بھی کیا جائے گا المز زم میلو اوکے اب نیکس لین پر جلتے ہیں یہاں پر ہے یہ بہت مشکل لفظ ہے حروف مدہ کے جیسے باہب کو بتایا کہ حروف مدہ کی شکل میں یہاں کیونکہ آگے حروف مدہ رہے حرف مدہ رہے تو اس لئے ترہاں سب مشکل ہے کیسے آئین آئین کو پڑھتے ہوئے آپ نے حمزہ کی آواز نہیں نکانوی آئین لام زیر غیل ٹھیک ہے تھوڑا سا لام کے اوپر زور دے کے پڑھنا ہے غیل اگر لام کے اوپر جزم ہوتا تو پھر ہم ایسے ہی پڑھ لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا آئین آئین لام زیر عیل لیکن یہاں پہ لام کے اوپر شد ہے اس لئے تھوڑا سا اس کو زور دے کے پڑھیں گے آئین لام زیر غیل لام یہ یا جو ہے ساکن ہے یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ ہوتا ہے تو یہاں پہ یا مدہ ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو لفظ ہے اس میں حرف مد بھی آ رہا ہے اور دو شدیں اکٹھی آ رہی ہیں تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے مشکل ہو جاتی ہے اکثر لوگ کو پتہ نہیں ہوتا کیسے پڑھنا ہے آگے چلتے ہیں اسے کے ساتھ ملتا جھلتا ہے یہاں پہ یا مدہ تھی اور یہاں پہ وہ مدہ ہے اب اس کو کیسے پڑھنا ہے اس کے بھی ہیجے کر لیتی ہیں آئین لام زیر عیل لام یا زیر لی عیل لی یہ جو دھوڑا سا زور دے کے پڑھ رہے ہیں لام کو یا کو یہ شد کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے جب بھی ہیجے کریں گے شد کی ہاف حالات پڑھی جائے گی پھر جب ملا کے پڑھیں گے تو پوری حالات پڑھی جائے گی یا واو پیش یو واو مدہ ہے ٹھیک ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے کیسے پڑھیں گے عیل لی یو نوڑن زبنہ عیل لی یون جب وقف کریں گے ان ساکن ہو جائے گا عِلِّجُّون آگے ہے ان اللَّذِينَ نون کے اوپر شد ہے غنہ کریں گے ایک علیف کی مقدار نون کو لامزی ملائیں گے حمزہ نوم زیر نون لامزی بننال ان الل لامزی بناللہ ان اللَّذِينَ ذال بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا اس میں سیٹی نہیں آئے گی اور یا مدہ ہے ایک علیف کی مقدار لمبا کریں گے ان اللَّذِينَ اب یہاں پر حمزہ کو لام سے ملائیں گے پھر لام کو اسلام سے ملائیں گے دونوں بیٹ میں علف گرا دیں گے کیسے حمزہ لامزی الل لام لامزی بنالل الل لامزی بناللہ اللَّذِينَ ذال بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا اور آگے حرف مدہ آ رہا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا ذینا ذال کا مخرج آپ کو بتا چکا ہوں اللَّذِينَ آگے ہے مِن شَرِّن مِن کے بعد نون ساکن آ رہا ہے نون کے بعد شین ہے حرف اخفہ میں سے تو یہاں پہ ایک علیف کی مقدار غنہ کیا جائے گا نون ساکن کا اخفہ ہے یہاں پہ را کے اوپر زبر ہے را کے نہیں جائے زبر زیر ہے اور را کے اوپر شد ہے تو شین را دبر شر اب را کو نون سے ملائیں گے نون کو پھر رفا سے ملائیں گے پھر رفا کے اوپر کھڑا دبر پڑیں گے تو یہ تھوڑا تھا مشکل لفظ ہے آپ نے توجہ سے سننا ہے اگر آپ کو سمجھ لگ گئی تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے پھر آسانی سے آ جائے گا کیسے شین را دبر شر را نون سے رین شر رین شر رین را کے نچے زیر ہے را بریٹ پڑھا جائے گا شر رین ٹھیک ہے من شر نون کے اوپر شد ہے نون را کو ہم نے نون کے ساتھ ملائے اب نون کو فا کے ساتھ ملائیں گے نون فا دبر نف فا کھڑا دبر فا نف فا فا کھڑا دبر فا نف فا تی اب تاکنی جی زیر ہے تو اس کو تے نہیں پڑھنا ٹی ٹھیک ہے زیر جو ہے وہ عربی میں کسرہ کو کہا جاتا ہے عربی میں اس کا نام جو ہے وہ کسرہ ہے کسرہ کا مطلب ہوتا ہے جھکاؤ زیر کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے جھکاؤ جب کسی حرف کے اوپر آتے تو اس حرف کو تھوڑا سا جھکا کے پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کو تے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا اب یہاں سے پڑھتے ہیں اِلَّا لَّذِينَ مِن شَرِّن نَفَّاسَاتِ اب یہاں پہ غلطی کیا کرتے ہیں لوگ آخر میں جو فا کے اوپر شد ہے کھڑا دبر ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں شَرِّن نَفَّاسَاتِ پڑھ دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا دونوں کے اوپر فا کے اوپر بھی سا کے اوپر بھی کھڑا دبر ہے دونوں کو لمبا کرنا ہے ایک حلیف کی مقدار کیسے؟ نَفَّاسَاتِ آگے جو ہے لَاسْتْ لَائِن یہ اس سے بھی مشکل ہے یہ بھی اکثر ہو سکتا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے بھی کسی کی غلطی ہو تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد امید ہے کہ نہیں ہے کہ اگر آپ پریکٹس کریں گے تو اب یہاں پر آئین کی اوپر شد ہے تو آئین کو دو بار پڑھا جائے کیسے؟ پہلے فا کے ساتھ ملا کے پھر آئین کے اوپر جو حرکت ہے وہ پڑھ جائے گی فا آئین زبر فا آئین یہاں پر آئین کے لیچے زیرہ رابریک پڑھا جائے گا آگے یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیرہ تو یا مدہ ہوتا ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے لَاسْتْ پر دَال جو ہے جب وقف کریں گے تو ساکن ہو جائے گا تو اس میں جب خروفِ قلقلہ ساکن ہوں ان میں قلقلہ ہوتا ہے تو یہ دال ساکن ہو جائے گا اور یہاں پر قلقلہ کریں گے یورید اوکے اب یہاں پر جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں وہ ہے کیا وہ غلطی ہے اس کو پڑھتے ہیں فَعَالُ لِمَاجُرِ فَعَالُ وہ صرف زبر پڑھتے ہیں شد نہیں پڑھتے تو یہی غلطی میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ والی غلطی دوبارہ کم از کم یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو نہیں آنی چاہیے اس طریقے سے پریکٹس کریں کیسے فَعَالُ لِمَاجُرِ اتنا تو آپ کو دباؤ کے ساتھ پڑھنا ہے زور دے کے پڑھنا ہے آئین کے اوپر کیونکہ آئین کے اوپر شد ہے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے کے ساتھ تاکہ آپ کو پھر بھی پرابلم میں اس میں نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم يَزَّكَّرُ اَلْمُدَّثِّرُ اَلْمُزَّمِّلُ عِلِّجِّينَ عِلِّجُّونَ اِنَّ الَّذِينَ اِلَّا الَّذِينَ مِن شَرِّ نَفَّاسَاتِ فَعَالُ لِمَا يُرِيدَ صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمَ امید ہے کہ جس طرح سے آپ کو میں نے سمجھا رہا ہے اچھے طرح سے سماج آگئے ہوگی یہ جہاں آخر میں وقف نہیں کیا یہ آپ لوگ کو سمجھانے کیلئے نہیں کیا وقف کرنا چاہے تو ساکن ہو جائے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں فیملی میمبرز میں رشتہ داروں میں اپنے جاننے والوں کو جہاں جہاں تک رہتے ہیں ان کو ویڈس اپ لنک کے ذریعے ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک یہ ویڈیو پہنچے جیسے آپ فیدہ اٹھا رہے ہیں اس طرح کے ان کو بھی فیدہ اٹھانے چاہے جب ان کو فیدہ پہنچے گا وہ پڑھیں گے ان کو سواب ملے گا اور آپ کو بھی سواب ملے گا میں پڑھا رہوں مجھے بھی سواب ملے گا تو یہ اس طریقے سے اس سواب میں ہم سب مل کر جو ہے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر جہاں جہاں تک پھیل دی اس کو پھیل رہے دعوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ العزیز نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ